تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پری لوڈر کے بارے میں تو پری لوڈر آپ کو کچھ اس طرح سے دیکھے گا اور پری لوڈر کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب آپ کی ویب سائٹ پہ بہت زیادہ کنٹنٹ ہو جاتا ہے جب آپ نے ویب سائٹ ایک کمپلیٹ بنا لی اس کے اوپر آپ نے کنٹنٹ بہت زیادہ ڈال دیا ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کی ویب سائٹ پہ کنٹنٹ بہت زیادہ ہو گیا کوئی یوزر آئے گا تو آپ کی ویب سائٹ کافی دیر بعد کھلے گی تو جب دیر بعد کھلتی ہے تو اس کے سامنے کچھ اس طرح کا پری لوڈر شو ہوگا تو اس طرح کا پری لوڈر کس طرح شو ہوگا تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے اپنی ویب سائٹ پہ ویب سائٹ پہ آنے کے بعد یہ آپ کی ویب سائٹ ہے یہ ہم نے دیش بورٹ پہ آ جانا ہے ڈیش بورٹ بے آنے کے بعد یہ ہم نے اپنی ویب سیٹ کو فری ہوسٹنگ ڈومین کے ساتھ اون لائن کر لیا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو فری ہوسٹنگ ڈومین کی چاہیے تو یہ آئی بیٹن میں آپ کو مل جائے گی اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو آپ نے یہاں پر آ جانا ہے پلگ ان میں پلگ ان میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پر سے ایڈ نیو پلگ ان کرنا ہے ایڈ نیو پلگ ان کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کونسا سرچ کرنا ہے پری لوڈر ارسکت پری لوڈر کو سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا آ جائے گا ہم یہ والا بھی کر سکتے ہیں آپ یہ والا کر لیں یا یہ والا کر لیں ہم کر لیتے ہیں پری لوڈر کونسے والا جسٹ یہ والا آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے سیم ٹو سیم صرف یہی والا ہی کرنا ہے اس کو ہم کریں گے ایکٹیویٹ ایکٹیویٹ کرنے کے بعد یہ آپ کو یہاں پر تو کہیں پر شو نہیں ہوگا آپ کو آپ کی سیٹنگ میں اس جگہ پہ ہی آپ نے آ جانا ہے یہ آپ کو سیٹنگ لکھی بھی نظر آ رہی ہے اس کو اپنے کلک کرنا ہے آپ نے اپنی پریلوڈر کی سیٹنگ میں چل جانا ہے تو یہ کیسے لگے گا یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو آ رہا ہے یہ کوڈ یا آپ کے بیکگراؤنڈ کلر کا کوڈ ہے اور یہ جو پکچر لگے گی اس کیا لنک آ رہا ہے آپ کے پاس پری لوڈر کا پری لوڈر کے بعد یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کس کس جگہ پر اپنے پری لوڈر کو ڈیفائن کروانا ہے یا شو کروانا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں اپنی انٹائر ویب سائیڈ میں کہ وہ جو اس پیج کو بھی اوپن کرے اس کے سامنے اگر وہ پیج جلدی سے اوپن نہیں ہوتا تو اس کے سامنے ایک پری لوڈر اوپن ہو اس کے بعد اس کی ویب سائیڈ اوپن ہو جائے گی تو یہ آپ کے پاس ایسے نہیں لگے گا اس نے نیچے بتایا ہے کہ header.php یہاں پر آپ نے چل جانا ہے بوڈی کے ٹیگ میں وہاں پر جا کے آپ نے یہ والا ٹیگ وہاں پیسٹ کر دینا ہے اس کو میں نے کوپی کر لیا اس کو یہاں پر ہمیں سکر دیں گے save changes یہ save changes ہو گیا اس کے بعد آپ نے چل جانا ہے appearance میں appearance میں جانے کے بعد theme file editor میں چل جانا ہے جب theme file editor میں چل جائیں گے theme file editor میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ theme file editor open ہو کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر چل جانا ہے header.php جانے کے بعد آپ کے سامنے یہ body کا tag آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ body کا tag یہاں پر close ہو رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس جگہ پر جا کے اس کو ایسے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے پھر کیا کر دینا ہے update file update file کرنے کے بعد جب ہم اپنی website پر آئیں گے website پر آنے کے بعد اس کو ہم جب refresh کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا preloader show ہوگا جیسے میں اس کو بند کرتا ہوں اس کو اپنی website کو دوبارہ سے open کرتا ہوں تو آپ کے سامنے preloader کس طرح show ہوگا اس طرح کا preloader show ہوگا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح کا preloader آپ کے پاس میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اچھے طریقے سے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بچھلے گی تو پلیز like share and subscribe کر دیجئے گا اگر اور بھی آپ نے website کے بارے میں کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے description میں یا ویڈیو کے نیچے آپ comments کر سکتے ہیں تاکہ میں اس حساب سے آپ کے لئے ویڈیو بنا سکوں